بیان دیا کہ این آروں کا رائٹ دیا اور داروں کے پاس رہے ہیں وہ ان کی چھوٹا برین ہے تو آپ کو اگنور کرنا چاہیے تو جتنے بھی لوگ اگر 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 تیار ہو کے اس فستائیت کا مقابلہ کریں جو ہوئی ہے تو میرے خیال یہ اچھی بات ہے اس میں بری بات نہیں ہے فلسطین کے جو لوگوں کے حاکمیں جو ریلیاں نکلتی ہیں ان کو نہیں چھوڑ رہے لیکن کم از کم یہ ہے کہ ان کی فستائیت جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے شوت ہو رہی ہے نا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈی نیوز ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان ٹریک انصاف کے حمادی آفتہ ممبر صوبہ اسمبلی امتیاز شیخ صاحب موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں شیخ صاحب کل سے بڑا ٹول ہو رہا ہے کہ شاہد افیدی کے خلاف پاکستان ٹریک انصاف کے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہ بڑا ان کو ترقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ قومی ہیروں کے خلاف اس طرح کی جو موہیمہ وہ باندھی ہوئی نہیں بالکل میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی ڈرولنگ نہیں کرنی چاہیے شاہد افریدی صاحب ایک سپورٹسمن ہے ان کا سپورٹسمن کی وہ ادھر دماغ چلتا ہے ویسے ان کا اس طرح کا کالیبر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا دیکھیں انہوں نے ایک بیان دیا اپنے لگتا ہے کہ پی ٹی اے کے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان کو بھی یہ بات اگنور کرنی بلکل اگروں سے ہے لیکن بچے ہیں نا تو وہ نہیں ماندے وہ بچارے کا بھی منٹل لیول یا کوالیفکیشن اس لیول کی نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے یہ چیزیں تو اس کو آپ نے اس نے کہہ دیا ہے تو اس کو معاف کر دیں میرا خیال ہے کیونکہ اس کی کوالیفکیشن نہیں ہے نا اتنی تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی ٹرولنگ نہیں کرنی سی ہے کہ قومی ایرو ہے دادے کے خبریں نکر رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جماعتی علماء السلام کی جو سرپراہ ہے مولانا فضل عمان صاحب وہ پاکستان تریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی لونگ مارچ کی یا احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں کتنی صداقہ ہے دیکھیں ہم نے مینڈٹ واپس لیتا ہے اور اس میں بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ ان کا مینڈٹ جو چوری کیا گیا ہے جی ڈی اے بے یا سین سے اور ادھر مولانا فضل عمان صاحب بھی کلیم کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ اگر اگر ایک ایجنڈے پر اگر تیار ہو کے اس پستائیت کا مقابلہ کریں جو ہوئی ہے تو میرا خیال یہ اچھی بات ہے اس میں بڑی بات نہیں ہے کیا لگتا ہے کہ اگر احتجاج کرتے ہیں جمہوری نظام میں آپ کو یہ کھلا اختیار دیا جائے گا کہ آپ کو زیادہ طور پر احتجاج کی اجازت نہیں جائے گی یا پچھلی بار کی طرح آپ پھر کوئی مار تھاڑیاں ٹکستاریاں جو فلسطین کے لوگوں کے حاکمیں جو ریلیاں نکلتی ہیں ان کو نہیں چھوڑ رہے لیکن کم از کم یہ ہے کہ ان کی فستائیت جو ہے وہ بوری دنیا کے فرمزے شوت ہو رہی ہے نا ہمارا کام ہے کہ آئین کے مطابق احتجاج کرنا ان کا کام ہے فستائیت کرنا تو یہ جو ایک ڈیموکریسی کا وہ ڈکوسلا پیٹتے رہتے ہیں تو آپ یہ تو کم از کم دنیا کے سامنے ننگے ہو کے آگئے ہیں کہ کوئی ڈیموکریسی نہیں یہاں پہ اپنے گفتگی جانی اندیاز شیخ صاحب جہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے جو لہور پاکستان تحقیق انصاف کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے اپنا موقع پیش کیا ہے کہ پاکستان تحقیق انصاف کو اپنا منڈیٹ جو واپس لے گی خالتیشی بھی صورت میں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ آئندہ دنوں میں وہ جماعتیں علماء السلام کے ساتھ مل کر ایک بڑا لوگ مارچ بھی کرے جا رہی ہے موسیقی